امیر تامبہ کے قتل میں ملوث بھارت کے ہونے کا شبہ ہے بھارت پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہے ایف آئی اے آٹھ افراد کے قتل کی بھی تحقیقات کر رہی ہے بہاولنگر واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اس طرح کہ ایک واقعے سے فورس کا بوراد نہیں گرتا گھر میں بھی دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی کی پریس کانفرنس کہا لیسکو میں 83 کروڑ یونٹ آور بل ہوئے 300 یونٹ والے عام سارفین کو بھی زائد یونٹ ڈالے گئے دو ایکسین گرفتار کیے گئے ڈی جی ایف آئی اے پر بہت تریشر آ رہا ہے لیکن یہ مہم نہیں رکھے گی ظلم یہ ہے کہ انڈرسٹریز اور حکومتی داروں کو یہ بل بھیجے جاتے ہیں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن سسٹم کی حالت بری ہے پاکستان کو قابل تجدید تبانائی کی طرف جانا پڑے گا بجلی چوری روکنے کے لیے پنجاب کے اقدامات حوصلہ افزاہیں باقی صوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کریں حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے پرازم ہے مہنگے تیل پر چلنے والے بجلی منصوبوں کی نویت کو بدلنے کی ضرورت ہے ٹینکر مافیا ملک کی دولت نچوڑ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی طبانائی سے متعلق اجلاس میں گفتگو انڈی ایم اے کو بارشوں سے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے اقدامات کی ہدایت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور جالہ باری سے تباہی خیبر پختوں اکا میں مختلف حادثات کے دوران بارشوں سے دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر پیچاسی مکانوں کو نقصان پہنچا پشاور میں رات سے جاری بارش نے شہر کو ڈبو دیا پانی گھروں میں داخل گلیوں میں دودہ فٹ پانی جمع شہری گھروں تک محسوس لنڈی کوتل اور چترال میں بارش کے باعث معاملات زندگی متاثر کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں تین روز سے شدید بارش اور جالہ باری کا سلسلہ جاری فصلوں اور باغات کو شدید نقصان مکران کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منکتہ آسمانی بجلی گرنے سمیت دیگر واقعات میں سات افراد جام بہر سعودی عرب کا علا سطح کا وفت دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے گا وفت کی قیادر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کریں گے سعودی وفت پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا سعودی وفت میں سرمایہ کاری پانی عزرات محولیات سنت ماتنی وسائل تبانائی کے وزراء شامل ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دس غد ہونے کا امکان بیس کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو روپے سستہ ہو گیا آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں مزید کمی آئے گی جو مافیا عوام کو ریلیف کی فراہمی میں حائل ہوگا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا ائر ایمولینس جون میں عام آدمی کے لیے دستیاب ہوگی ائر ایمولینس میں دو ہیلیکاپٹرز اور ایک چھوٹا جہاز ہوگا میریسٹر سیف سے دلی ہمدردی ہے کیونکہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے ملت ایکسپریس میں ریلوے پولیس اہلکار کی جانب سے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی لاش بارامت پولیس کے مطابق ساتھ اپرل کی رات ریلوے پولیس اہلکار تشدد کے بعد خاتون کو اپنے ساتھ لے گیا تھا خاتون کا تعلق جڑا والا سے تھا خاتون کے بھائی نے کہا کہ بہن کراچی میں بیوٹی پارلر پر ملاصمت کرتی تھی کراچی سے اید منانے جڑا والا آ رہی تھی خاتون پر تشدد کرنے والا ریلوے پولیس اہلکار زمانت پر ہے ریسکیو عملے کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق آرٹھ اپرل کو خاتون کے چلتی ٹرین سے کودنے کی ریپورٹ کی گئی تھی اور اسرائیل پر ایرانی حملہ قوام متحدہ کی فریکین سے تحمل کی اپیل قوام متحدہ کیس سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس نے کہا مشرق وستہ تباہی کے دہانے پر ہے کتے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے روس اور چین کا بھی فریکین سے تحمل سے کام لینے پر زور ایران وزید کے شیدگی نہ بڑھائے امریکہ اور برطانیہ کی تنبیح ایرانی حملوں کے بعد سفارتی رابطوں میں تیزی امریکی وزیر خارجہ کے اردن سعودی عرب اور ترکیہ کے ہم منصب کو فون امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا لیکن اسرائیل کے دفاع کی حمایت جاری رکھے گا سعودی وزیر دفاع اور امریکی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ دونوں رہنماؤں کا عالمی امن برقرار رکھنے کا عظم ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے فون پر رابطہ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ نئی کاربائیاں مشرق وستہ میں کشیدگی میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں رہنماؤں کی گفتگو مصری وزیر خارجہ کا ایرانی اور اسرائیلی ہم منصب کو فون فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور اسرائیل پر ایرانی حملہ اقوام متحدہ کی فریقین سے تحمل کی اپیل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گو تیرس نے کہا کہ مشرق وستہ تباہی کے دھانے پر ہے کتے کو تباہ کن جنگ کے خطرات کا سامنا ہے روس اور چین کا بھی فریقین سے تحمل سے کام لینے پر زور ایران مزید کے شیدگی نہ بڑھائے امریکہ اور برطانیہ کی تنبیح فرانس نے کہا کہ ایران اور اتحادی خطے میں دم استحقام پیدا نہ کریں ایران کے حملے پر اسرائیل کی درخواست پر بلائیا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کا اجلاس رسمی کا روای کے بعد ملتوی پاکستان کے نصیب میں نہیں لکھا ہم غریب رہے اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کی سوچ نے ہمارے ملک کو غریب کیا ہوا ہے تاریخ میں کچھ لوگوں نے ملک کا نقصان کیا آج تک ان نقصانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں پاکستان کو ہر قسم کی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے ہمارے پاس صرف دماغ کی کمی ہے بی بی شہید کو پتا تھا میں نے پارٹی سنبھال لینی ہے صدر مملکہ تاسف علی زرداری کا گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب سابق چیرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا دوبارہ سیاست میں انٹری کا فیصلہ پرویز خٹک کی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیز جاری پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومتوں کو خاموشی سے دیکھ رہا ہوں حالہ دیکھ کر لائے عمل تینک کروں گا قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا سپیکر یا صادق اجلاس کی صدارت کریں گے قومی اسمبلی سیکریٹیریر نے اجلاس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا آسیوہ بھٹو بطورے رکھنے قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ریش شیڈول دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس سولہ اپرل کی بجائے اٹھارہ اپرل کو ہوگا صدر آسیوہ بزرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے دوران عدد نکاح کے سبانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات راجہ رزوان آباسی ایک بجے آئیں گے تب تک سمات کو ملتبی کر دیا جائے جونئر وکیل رزوان آباسی کی استعداد اگر آج یہ کوٹ وقت کے دوران نہیں آتے تو اس کا فیصلہ کر دیں گے جج شہرو خرجمند کے رمارکس عدالت نے سمات میں ایک بجے تک کا وقفہ کر دیا فواد چہدری کی نوائی کے چار مقدمات میں بی سیپرل تاہر کبوری زمانت منظور ایٹی سی لاہور نے ہندہ سمات پر پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا عدالت نے پولیس کو فواد چہدری کی گرفتاری سے روک دیا کیا اب بھی آپ کو گرفتاری کا خطرہ ہے صحافی کا سوال پاکستان میں ہر شخص کو ہر وقت خطرہ ہے چار مرتبہ جیل سے ہو آیا ہوں فواد چہدری کا جواب